اسلام علیکم میں عبدالباری اور آپ دیکھ رہے ہیں باری اور گنے کے اگری کلچر فارم یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ گڑھ کیسے بنتا ہے تو میں ہاں پہ آیا ہوا تھا ملحصت لینے کے لیے اور جو رو نکلتی ہے گنے کا جوس جو نکلتا ہے وہ لینے کے لیے آیا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ویڈیو بھی بنا لوں یہ دیکھیں یہ نیچے سارے گنے کے خالی جب اس رس نکل جاتا ہے اس کے بعد جو رس بچتا ہے یہ وہ پڑا ہے اس کو آپ ملچیں کے لیے بھی بہت حد تک استعمال کر سکتے ہیں یہ تو یہاں پہ خوش کرکی اس کو استعمال کرتے ہیں آگ لگانے کے لیے کڑھا کے نیچے باقی آپ بھی اس کو ملچیں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر کہیں سے آپ کو مل جائے تو اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ پہلے گنے میں سے رس نکالتے ہیں رس نکالنے کے بعد اس کو کڑھا میں ڈالتے ہیں اور اس سے گڑھ بناتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ گنایا پڑا ہے اور یہ گنے سے رس نکالا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس سیٹ سے گناہ دے رہے ہیں اور دوسری سیٹ سے اس کا جوس نکل کے یہ پیپ کے ذریعے یہ اس میں کٹھا ہو رہا ہے یہ پیٹر کے ساتھ منسلے کا ہے پیٹر چل رہا ہے اور اس کو چل رہا رہا ہے پھولی کے مطلب پہ یہ راسی یہاں پہ کٹھا ہوگا یہاں سے اٹھا گیا دوبارہ دال دیں گے اس کڑھا کے اندر اور یہاں بننے کے بعد کافی ٹین یہ گرم ہوگا گرم ہونے کے بعد گڑھ بن جائے گا گڑھ کو دوبارہ اتر اس سانچے میں ڈالیں گے اور خوش کرنے کے بعد یہ سیٹ پہ راکھیں گے اور دوبارہ یہ سیل ہوگا یہ اس کے ریچے جو آگ لگاتے ہیں یہ سارا وہیں جو گنے کا ویسٹ ہوتا ہے اسی کو آگ کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اوپر یہ جوس جو گنے کا نکلتا ہے وہ کافی ٹائم تک کڑتا رہتا ہے اور جب مکمل جے کار جاتا ہے تو اس کے بعد سانچے میں ڈال دیتے ہیں جوز کو اور اس کو گڑھ کی لئے دوبارہ روڑیاں بنا کے آگے سیل کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک تیر سے دو دو تیر تین شکار کر رہے ہیں گنہ یہ اپنا لیتے ہیں گنے کو دوبارہ جوسوس کا نکالتے ہیں جوز کے بعد ان کو ہین دن جلانے کے لئے لکڑی کی ضرورت نہیں پڑتی یہیں سارا سارا لکڑی کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ